آپ مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھئے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو ع عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے ہیں تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی مین ویڈیو اتنا ویڈیو سکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو تو آرزو کازمی آپ جانتے ہیں بھارت میں کافی فیمس اور ان مولانا کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا میں یہ کافی آئے کرتے تھے اور کافی کانٹو برشیل ہیں جب رام اندر اور بابری مسجد پر جو کوٹ کا فیصلہ ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایسا بیان دیا تھا جس کو آپ نے اگر سنا ہو کی مطلب پھر سے ہم بنائیں گے توڑیں گے مندر اس طریقے کی باتیں انہوں نے کی تھی تھی تو ان مولاناوں کو اس مولانا کا ویڈیو دیکھئے کافی انٹرٹیننگ ہے اور بہتر ہور اور بہت کانٹو برشیل سوال پوچھیں آرزو میں نے اور اس مولانا نے محمد بن سلمان کو آپ دیکھیں گے آنگے یہودی بتا دیا ہے میں نے آپ کو بتایا کئی بار کی عربوں کو لے کر ایک خاص طریقے کا ہیٹ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیس کے مسلمانوں میں اسپیسلی جو مولاناوں کی طور پھیلائے گیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کا ایکزمپل یہاں پہ دوستو اگر آپ کو یہ وی� لائپ کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا نہیں ٹھیک ہے میں آگے بٹیوں میں آپ سے لاسٹ کوشن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت ہماریاں تبلیغ کی جاتی ہے دبا جیسی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کاؤں ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتا ہے اگر کوئی مسلمان ہو جائے لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے بس میں میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا تو ہمارے ہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے بلاس فیمیل اور اس طرح کی کئی چیزیں جو نکال رکھی ہیں ایسا کیوں ہیں اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دیئے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجئے کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں اسلام یہ کہتا ہے لکم دینکم ولیہ دین لکم دینکم ولیہ دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں ہندوستان میں جیسے ہر آدموں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں قرآن سے ہٹ کر ہیں نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں مجھے اس بات کے کہنے میں دور کوئی دور آئے نہیں ہے نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا شوشل سائٹ پر جائے گی تو میں بلکل دوٹوں کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دی ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقی پر پابندی ہٹی ہٹی تھی نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے نہ سنیمہ گھر کھلے تھے اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت دیتے تھے اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے یہ محمد بن سلمان مسلمان ہیں کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدامالیاں پیدا کر کے ان کے اندر حرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ آدمی یہودی نسل سے ہو جیسے آپ نے دیکھا تھا آئی ایسائی کا سرغنہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلیفہ خلافت کی بات کرتا ہے وہ کون تھا ایک یہودی تھا ایلیات شمون تھا یا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مر گیا زندہ ہے وہ ایلیات شمون اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائب کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر ساندھائیے وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو توافوں کو ناچنے کی اجازت ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت ہیں اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے اللہ حفاظت فرمائے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر یا مکہ کے اندر سنیمہ گھر کھلیں شراب خانے کھلیں جوہ خانے کھلیں اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے کہ وہ ایک ایسی سٹی ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامیک لو نہیں چلے گا وہاں وہ جمہوری ہوگا یعنی وہاں آدمی صرف ایاشی کرنے جائے گا ہر آدمی وہاں ایاشی کرے گا کوئی بھی جا سکتا ہے سعودی ہو باہر کا ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھیچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی بہتر ہورے ملیں گی وہ بھی تو ایک ایاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو بہتر ہورے بھی لیں گی ایسی لمبی ہوں گی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی سوک کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی موجود ہے موجود ہے مولانا تاریخ جمیل بتا رہے ہیں اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سے میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں بہت سے سائنس کے کام ایسے جو یہودیوں نے کیا اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کیلئے کیا ہے جنت میں کیا شاپنگ مول ہے کیا لائبریڈی ہے کچھ ہے صرف بہتر ہوروں کا ذکر ہے شراب کا ذکر ہے ڈرائی فروٹ ہوگا پھل ہوں گے اور بہتر ہوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے اور کس طرح مولانا ہماریاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں ہیں یہ یہ سب کچھ کیا یاشی نہیں ہے اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آریں موڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں ایڈکیشن میں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کے غلط ہے جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز پناہ وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین تیس دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے اب سمجھ لیجی اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے شراب کو حرام کہا ہے تو شراب دنیا میں حرام ہے اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب تہور شراب تہور کہا ہے اس کو شراب تہور کا چاہیے کیوں کہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے اللہ چاہیے زندگی گزاری ہے فران چاہیے اور جنت میں جا کر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے اس کا سواب دے رہا ہے اس کی جزا دے رہا ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا حدیث کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں دوسری بات محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے قرآن قرآن کہتا ہے جوہ ناجائز ہے اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ شراب جوہ جائز ہے تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کونسا دین ہے قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کونسا دین ہے آپ مجھے بتا دیجئے آپ بھی مسلمان ہیں اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتے تو بتا دیجئے ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے قرآن کی بات پر عمل کرے وہی دین ہے اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے حدیث قرآن کی تفسیر ہے یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا چلی آپ حدیث کو نہیں مانتے قرآن کو تو ماننی جئے قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے قرآن میں کہا ہے جوہ حرام ہے قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے آپ تو سنیمہ گھر کلوانے آپ تو شراب کی نیکی اجازت دی رہے تو کون سے مسلمان ہیں بھائیہ آپ مجھے بتا دیجئے آپ حدیث کو مت مانیے چلیے نہیں مانیے قرآن کو آپ مانیں گے قرآن میں کہاں جائز ہے شراب قرآن میں کہاں جائز ہے جوا قرآن میں کہاں جائز ہے توایف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرہ دے اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہیں برکہ چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھل لم کھلا پھرتے ہیں دوسری بات آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنولوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پولیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف سپوز کیجئے میں بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پر آپ نے نائن الیون کا نام سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے نائن الیون یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے کی نائن الیون کو سچا واقعہ نہیں ہے نائن الیون گھڑا ہوا واقعہ ہے یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے کی اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے قرآن کے نسخے تک انہوں نے جھلانے کی کوشش کی جب انگریزی حکومت تھی پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا پاکستان بھی جب متحدہ یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن وہ جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت وہ حاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کے جو روح ہے مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے آج وہی ہو رہا ہے مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں ہے آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں مسلمان چوری بھی کرتا ہے مسلمان زینہ بھی کرتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان شراب بھی پیتا ہے مسلمان گالی بھی دیتا ہے مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے آج پھر انہی مسلمانوں کا ایکزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں آپ یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں حالانکہ مجھے میں چونکہ آپ کا پینلیسٹ ہوں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں لیکن میں کرتا ہوں پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے جہاد کی بول نہیں ہے نہیں بلکل غلط کر رہی ہیں میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں جو جہادی تنظیم